جنگِ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ابو العاص بن ربی بھی تھے جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ دن سے تھیں آپ کی بیویں تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ابو العاص کی خالان تھی ان کو بمنزلہ اولاد کے سمجھتی تھی اور خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل زینب کا عقد ابو العاص سے کیا تھا ابو العاص مالدار اور ہمانتدار اور بڑے تاجر تھے بادست کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی تمام ساتھ زادیاں ایمان لائیں مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو جہاں چاہو گے تمہارا وہاں نکاح کر دیں گے لیکن ابو العاص نے صاف امکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا جب جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر کے لیے ابو العاص بھی قریش کے ساتھ روانہ ہوئے جنگ بدر میں قریش کو شکست ہوئی اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ ساتھ ابو العاص کو بھی قیدی بنا لیا گیا اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب نے اپنے شہر ابو العاص کے فدیے میں اپنا وہ ہار بیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو شادی کے وقت دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دوں اور اس قیدی کو چھوڑ دوں لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بیج دیں ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانا بن ربی کے ہمراہ روانہ کیا کنانا نے این دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ زادی کا علل اعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو اچھا نام محسوس ہوا چنانچہ ابو صفیان وغیرہ نے زی طوا میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا ہم کو محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جانا کنانا نے اس کو منظور کیا ابو صفیان سے پہلے حبار بن اسود نے جوبان میں چل کر مسلمان ہو گئے تھے جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ڈرائیا خوف کی وجہ سے حمل ساکت ہو گیا اس وقت کنانا نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا الگرز کنانا مکہ واپس آ گئے اور دو تین راتیں گزرنے کے بعد رات کو روانہ ہوئے ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ اور ایک انساری صحابی کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن یاجج میں ٹھہرو جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ساتھ لے آنا یہ لوگ بطن یاجج پہنچے اور ادھر کنانا بن ربی آتے ہوئے ملے کنانا وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارسہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے جنگِ بدر کے ایک ماہ بعد مدینہ پہنچیں ساتھزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگیں اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے فتح مکہ سے پہلے ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا اس نے تمام معلومتہ ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب کے پاس پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لئے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی اے لوگو میں نے ابو العاص بن ربی کو پناہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا اے لوگو کیا تم نے بھی وہی سنا جو میں نے سنا لوگوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی کہ محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے مجھ کو اس کا مطلق علم نہیں جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا تحقیق کوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کم تر سے کم تر بھی پناہ دے سکتا ہے اور یہ فرما کر ساتھ زادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا اے بیٹی اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے کیونکہ اس کے لئے حلال نہیں یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرقوں کافر اور اہل سریعہ سے ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص یعنی ابو العاص کا تعلق ہم سے معلوم ہے اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو ورنہ وہ اللہ کا عطیہ ہے جو اللہ تعالی نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو یہ سنتے ہی صحابہ کرام نے کل مال واپس کر دیا کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رسی کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا غرض یہ کل مال ذرا ذرا کر کے واپس کر دیا ابو العاص کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کا حصہ پورا ادا کیا جب شرکہ کے حصے دے چکے تو یہ فرمایا کہ اے گروہِ قریش کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمہ باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کیا ہو قریش نے کہا نہیں پس اللہ تجھے جزائے خیر دے تحقیق ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا کہا پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں اب تک فقط اس لئے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے جب اللہ نے تمہارا مال تم کو واپس پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا تب مسلمان ہوا بعد ازاں ابو العاص مکہ سے مدینہ چلے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا